ایسار جے گارڈننگ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا سوارت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانے والے ہیں کہ ہم برسات کے مصور میں کون کون سے سبجی والے پودھے لگا سکتے ہیں چاہے آپ ان سبجیوں کو اپنے گملے میں لگائیے چاہے جمین پہ بریک یارڈ میں جہاں بھی اس پیس ہو ان سبجیوں کو آپ گروہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے عربی عربی والا پودھہ آسانی سے گروہ کیا جا سکتا ہے مارکٹ میں آپ کو آسانی سے یہ مل جاتا ہے اس کو گھویا بھی بولا جاتا ہے تو اگر آپ کے محمد لہو تو آسانی سے اس کے جو کند ہوتی ہیں اس کو لگا کے آپ نیا پودھا تیار کر سکتے ہیں بہت کم دیکھ بھال میں عربی سے آپ بہت سارے عربی تیار کر سکتے ہیں اس کے پتے جو ہوتے ہیں وہ بھی کھانے میں یوج کیا جاتے ہیں تو اگر آپ یہ پودھا گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو گملے کی سائز تھوڑا بڑی ہونی چاہیے کم سے کم سولہ سے اٹھارہ انچ کے پورٹ میں اگر آپ لگاتے ہیں تو کافی اچھی مطر میں آپ عربی اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں جمین پہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے بلوی مٹی کا آپ کو چین کرنا ہوگا یہاں پہ اگلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے قدو اگر آپ قدو کا پودھا برسات میں لگانا چاہتے ہیں تو ہائی بیٹ والے قسم کو آپ کو لگانا چاہیے کافی جلدی اس میں پھلانا سٹارٹ ہو جاتا ہے کافی کم بڑھواد میں آپ عدد مطر میں برسات کے ٹائم پہ پھل لینا چالو کر دیں گے دیسی والی قسم کو برسات میں مت لگائیے تو بہتر رہے گا آپ اس کو گملے اور جمین دونوں جگہ پہ لگا سکتے ہیں گملے کی سائز بڑی ہونے چاہیے اگلے نمبر پہ ہم نے رکھا ہے میرچ میرچ کا پودھا آپ کو ضرور لگانا چاہیے برسات میں آپ میرچ کو لگا سکتے ہیں میرچ کی جو اچھی قسمیں ہوتی ہیں انہی کا آپ کو چین کرنا چاہیے میرچ کافی کم دیکھ بھال میں آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کو گملے اور جمین دونوں جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے گملے میں پودھا لگا رہے ہیں تو کم سے کم 12 سے 14 انہی کا پودھا آپ کو چلنا ہوگا اور ایک پودھے میں آپ کو ایک ہی پودھا لگانا چاہیے تو آپ اس میں بہت ساری میرچ تیار کر سکتے ہیں ہمیں اس سے اچھی قسم کا چین آپ کو کرنا ہے اگلے نمبر پر یہاں پر ہم نے رکھا ہے لوکی لوکی والا پودھا بھی آپ کو ضرور لگانا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک لوکی کا پودھا نہیں لگا رہا ہے تو ابھی یہ ٹائم ہے اس کا پودھا آپ گلو کر سکتے ہیں جو اچھی قسمیں ہوتی ہیں ان کو لگائیں گے تو کافی کم بڑھوار میں زیادہ لوکی آپ پا سکتے ہیں لوکی کی اگر آپ گملے میں پودھا لگانا چاہتے ہیں تو ہائیویٹ قسم کا چین آپ کو کرنا ہے کم سے کم آپ کو 18 سے 20 انچ کا پودھ چلنا ہوگا تب آپ گملے میں لوگی اچھی خاصی تیار کر سکتے ہیں جمین پہ بھی اس کو لگائے جا سکتا ہے اور برسات میں بیل والی سبجیوں میں اگر آپ لگا رہے ہیں تو ان کو آپ کو پانی سے بچانا ہوتا ہے جہاں پہ جل بھرا ہو وہاں پہ نہیں لگانا چاہیے اگلے نمبر پر ہم نے یہاں پہ رکھا ہے بھنڈی اگر ابھی تک آپ نے بھنڈے کا پودھا نہیں لگا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھرسات والی بھنڈی کا پودھا آپ گلو کر سکتے ہیں گملے میں بھی لگائے جا سکتا ہے جمین پہ بھی لگائے جا سکتا ہے بھنڈی کو ہمیسا آئیسے جگہ پہ لگائیں یہاں پہ سن لائٹ ہونے چاہیے ان سارے پودھے کو جو بھی میں نے یہاں پہ بتایا ہمیسا سن لائٹ میں لگائیں گے تب ہی آپ اچھے خاصے پھل پا سکتے ہیں اچھے خاصی سبجیاں پا سکتے ہیں تو اگر آپ بھنڈی کا پودھا گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کو 12 سے 14 انچ کا پودھ لینا ہوگا ایک گملے میں ایک ہی پودھا آپ کو لگانا چاہیے اگر گملہ کا اپ ہی بڑا ہے تو دو تین پودھے بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہماری اگلی سبجی کی تو اگلے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے بیگن بیگن کا پودھا بھی آپ ابھی لگا سکتے ہیں بس سارے ٹائم پہ اور سارے ٹائم تک آپ ڈھیلو بیگن اپنے گھر پہ ہی تیار کر سکتے ہیں بیگن کے اوپر میری بیڈیو بھی بنی ہوئی ہے تو بیڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیگن کا پودھا اگر آپ گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 14 سے 16 انچ کا پودھا آپ کو چننا ہوگا اچھی قسم کا چین کریں گے تو زیادہ ماترہ میں آپ اپنے گھر پہ بیگن تیار کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اگلی سبجی کی تو یہاں پہ اگلے نمبر پہ ہم نے رکھتا ہے بینس والے سبجیاں بھی آپ لگا سکتے ہیں اور بینس والے سبجیاں جمین اور گملے دونوں جگہ پہ لگایا جا سکتے ہیں گملے میں پودھا لگا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو 14 سے 16 انچ کا پودھا لینا ہوگا ہائیبیٹ کیسن کا چین کریں گے تو کم بڑھوار میں آپ بہت زیادہ فل اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ اور کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں میں کوشش کروں گا کہ اس ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں اگلے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے تورہی تورہی کا پودھا بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں بہت سائی تورہی اپنے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور کافی آسانی سے آپ کی یہ تورہی اپنے گھر پہ تیار ہو جی جاتی ہے اگر آپ گملے کی سائج کی بات کی جائے تو 18 سے 20 سنچ کیپورٹ کو آپ کو چننا ہوگا جمین پہ بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن جمین پہ اگر آپ یہ سبجیاں لگاتے ہیں تو ایسی جگہ آپ پہ مت لگائیں جہاں پہ پانی کا بھلاو ہو جاتا ہو یہاں پہ اگر ہم اگلے نمبر کی بات کریں تو اگلے نمبر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے کھیلہ کھیلہ کا پودھا بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں اور کھیلہ کے علاوہ یہاں پہ آپ گوال پھلی کا پودھا بھی لگا سکتے ہیں موسیقی